جو پاکستان جو کر رہا ہے وہ کہ نہیں بات رہی ہے وہ سن 1947 سے کر رہے ہیں وہ تو جمہو کشمیر بھارت کا حصہ اس سے وہ کبھی پاکستان سمجھوتا نہیں کر پایا اور جو کی ستہ میں ہوگا اس کے لیے مجبوری ہوگا کہ کشمیر کا علاقہ علاقہ تا رہے لیکن بھارت ورش نے جس پرکار سے پرگتی کی ہے آج تیتی یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ پاک عدیتی جمہو کشمیر کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کا حصہ بنیں اس وقت بھارت موڈی جی کے نیترت میں پچھلے نو برشوں میں ایک اتنی اونچی پیگان پر آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جو بکست دیش تھے تتھا کرتے دیش یورپ اور امریکہ کے وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری اکانومی اب یونائیٹڈ پینڈوم سے اوپر چلے گئی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہوں تیسری درجے پر آ گئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس میں جی ٹوینڈی کے بادی ہم سے موڈی جی کے ہوتے ہوگئے یہ میز بانی کی جا رہی ہے تو یہ بھی اس بات کا احترام ہے دنیا احترام کر رہی ہے کہ پاکست اندوستان کا وجود اندوستان کا رتما بہت اوپر چلا گیا ہے مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب موڈی سرکار بلی تھی آپ منتری پت آپ نے گرہن کیا تھا اس پہ آپ نے بہت بڑا بیان دیا تھا جی تین سو ستر کے ہنٹنے کی پرکریاف شروع ہو گئی ہے اس سمیں کافی اس کو لے کر بیواد بھی ہوا تھا آپ نے کئی بار یہ بیان میں بھی کہا ہے کہ جو پاکستان ادھکر جمہو کشمیر ہے اس کی واپسی جو ہے آپ ایجنڈا ہے اب ایسا ہے موسیقی